مہنگائی بے روزگاری اور فقر و فاقہ کی وجہ سے چوڑی اور ڈکیتی کا جواز نہیں آج کل معاصرے میں سماج میں چوری اور ڈکیتی اور چھینہ چھپیٹی کی وارداتیں خطرناد حد تک بڑھ چکی ہے کچھ لوگ ان وارداتوں کو تیزی سے بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے جور کر انہیں جواز بخشنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ عوام بالخلوص غریب طبقہ اور بال بچے والے لوگ سخت پریشان ہیں نیز انسان سے اولاد کی پریشانی تنگی اور فاقہ دیکھا نہیں جاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے پریشان ہا لوگوں کو یہ جواز میں جائے کہ وہ دوسروں کے جان و مال سے کھیلیں خاندانوں کے خاندانوں کو تباہ کریں بچوں کو یتیم کریں اور شیر خار بچوں کے کفیل ہمیشہ کے لیے ان سے چھن لیں اگر کسی کو حالات کا جبر بہت ستائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر صبر شکر مسنون اعمال اور دعاوں کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کریں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی تین دین تک مسلسل گہوں کی روٹی کھانے کو نہیں ملی یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی نصیب اتا فرمائے یہ چینل ہم سب کے اپنے زندگی میں دل کو چھو لینے والی باتوں سے نکھار پیدا کرنے اور اپنے اخلاق کو چار چاند لگانے کے لیے بنایا گیا ہے امید ہے آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو چینل سبسکرائب ضرور کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی